موسیقی وہ چین کے بنائے گئے آئی فونز کے بدلے جرمنی کی کاروں کا تبادلہ کرتے ہیں یہ چوالیس ممالک دوسری جنگ عظیم کے اتحادی تھے اگرچہ انہوں نے دو اہم ادارے بھی بنائے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ہیلو دوستو میں ہوں بنیامین اور آپ دیکھ رہے ہیں بی این این ڈاکومنٹری آج ہم بات کرنے والے ہیں کرنسی مارکیٹ پر یعنی فارن اکسچینج فارن اکسچینج مارکیٹ ایک عالمی پلیٹ فارم ہے جہاں کرنسیوں کی تجارت ہوتی ہے اسے کرنسی مارکیٹ کہتے ہیں یہ ایک اہم مارکیٹ ہے جو دنیا بر میں کرنسیوں کی قدر میں اتار چڑھاؤ کا باعث بنتی ہے نیو یاک اسٹاگ اکسچینج نیسڈیک اور ٹوکیو اسٹاگ اکسچینج بڑی جگہ ہیں جہاں سٹاگ کی خریدوں فروخت ہوتی ہے وہ روزانہ تقریباً تین سو بلین ڈالر کی تجارت کرتے ہیں دوسری طرف غیر ملکی زر مبادلہ یعنی کرنسی مارکیٹ کی منڈی جہاں عالمی سطح پر کرنسیوں کی تجارت ہوتی ہے زر مبادلہ کی منڈی میں روزانہ تقریباً آٹھ ٹریلین ڈالر کا کاروبار ہوتا ہے جو کہ چین اور امریکہ کے علاوہ تقریباً تمام ممالک کی سلانہ آمدنی سے زیادہ ہے یہ کرنسی کی بہت بڑی مارکیٹ کیوں موجود ہے یہ صرف ٹورسٹ ہی نہیں جو خریداری کے لیے کرنسیوں کا تبادلہ کرتے ہیں اس میں اور بھی راز ہیں اس کا یومیاں حجم بہت زیادہ ہے جو اسے مالیاتی دنیا کا قلیدی کھلاڑی بناتا ہے بینک فار انٹرنیشنل سیٹلمنٹ اس وسیع مارکیٹ کی نگرانی کرتا ہے ویورز آئیے تین چیزوں پر غور کریں کرنسی کی مارکیٹ اتنی بڑی اور طاقتور کیوں ہے انتجارتوں کے پیچھے کون ہے اور برطانیہ کا پاؤنڈ دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں اتنا مضبوط کیوں ہے ہماری عالمگیریت کی دنیا میں یہ سوالات بین الاقوامی مالیات کی پچیدگیوں کو کھولتے ہیں آج کی دنیا میں کاروبار عالمی سپلائی چینز پر بہت انحسار کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ انہیں دنیا بر سے بہترین مسنوات اور خدمات ملیں دوستو اگر آپ کو سستی چیزوں کی ضرورت ہے تو چین نے اس کا احاطہ کیا ہے اگر آپ عالی ترین میار کی تلاش کر رہے ہیں تو آپ کو جرمنی سے ملے گی کیا آپ بہترین سمندری غزہ کو ترس رہے ہیں تو آئیے جاپان سے خرید دیں صرف ایک صدی پہلے چیزیں مختلف تھیں اب یہ ممول ہے یہاں تک کہ آپ کو اپنے گھر میں کسی ایسی چیز کو تلاش کرنا مشکل ہو سکتا ہے جو آپ کے اپنے ملک میں بنی ہو یہ تبدیلی تقابلی فائدہ یعنی بارٹر سسٹم کے تصور کی بدولت ہے جہاں ہر ملک اس بات میں مہارت رکھتا ہے کہ وہ بہترین کام کرتا ہے تصور کریں کہ اگر جرمنی نے آئی فون بنانے کی کوشش کی یقینی طور پر ان کے پاس مہارت اور سیٹ اپ ہے لیکن ان کی لیبر مہنگی ہے ان کے علودگی کے بارے میں سخت اصول ہیں اور تمام پرزے حاصل کرنا قدر مشکل ہے نتیجہ پاگلپن اگر جرمنی اپنے ملکیوں کے لیے آئی فون تیار کرے تو مہنگے آئی فون شاید ہر ایک کے لیے چار ہزار ڈالر کا پڑے گا اب سوچیں کہ چین فینسی سپورٹس کاریں بنا رہا ہے وہ بنا سکتے ہیں لیکن یہ ان میں ماہر نہیں ہیں چین بڑے پیمانے پر آئی فون جیسی چیزوں کو تیار کرنے میں ایک چیمپئن ہے کیونکہ ان کے پاس بہت ساری لیبر ہے اور علودگی کے اتنے سخت اصول نہیں ہیں اور آئی فون چپ بنانے والی فیکٹریاں وہی ہیں لہٰذا جرمنی کے مہنگے فونز اور چین کی جانب سے اتنی جدید کارے بنانے کے لیے جدوجہت کرنے کے بجائے وہ ایک معاہدہ کرتے ہیں جرمنی حیرت انگیز کاروں پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور چین سستے فون بنانے میں ماہر ہے وہ چین کے بنائے گئے آئی فونز کے بدلے جرمنی کی کاروں کا تباہلہ کرتے ہیں تو کیا ہوگا دونوں خوش ہوں گے جرمنی کو سستے فون ملتے ہیں اور چین کو بہترین کارے ملتی ہیں ہر ملک وہی کرتا ہے جو جس میں بہترین ہے جبکہ حقیقی دنیا میں وہ فون کے لیے اصل کاروں کو تبدیل نہیں کرتے وہ پیسہ استعمال کرتے ہیں لیکن چینی آئی فون بنانے والی کمپنی آئی فون کے بدلے ایورو کرنسی نہیں چاہتی اور جرمنی کاروں کے بدلے چینی کرنسی نہیں چاہتے تب وہ کرنسیوں کی تجارت کرتے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے اب یہ صرف کاریں اور آئی فون نہیں یہ ایورو کرنسی اور چینی کرنسی کا تبادلہ کرتے ہیں جہاں کرنسی کی مارکیٹ آتی ہے یہ ایک بڑے سائز کی رقم کی تبدیلی کی جگہ کی طرح ہے کیونکہ عالمی تجارت کو چیزوں کو منصفانہ اور واضح رکھنے کے لیے اس مارکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے دو سو جولائی انیس سو چوالی میں بریٹن واشنگٹن کے ماؤنٹ واشنگٹن ہوتل میں مختلف ممالک کا ایک گروپ اکٹھا ہوا یہ چوالیس ممالک دوسری جنگ عظیم کے اتحادی تھے انہوں نے وہاں جو کچھ کیا وہ بہت بڑا تھا انہوں نے کرنسیوں کے لیے سونے کا ایک میار مقرر کیا جس کا مطلب ہے کہ وہ اس بارے میں اصول تیع کرتے ہیں کہ کسی ملک کی کرنسی کی قیمت کتنی ہے یہ صرف سونے کے بارے میں نہیں تھا اگرچہ انہوں نے دو اہم ادارے بھی بنائے انٹرنیشنل، مانیٹری فنڈ، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک لیکن گیم چینجر مقررہ شرعہ تبادلہ کا نظام تھا تصور کریں کہ آپ کے پاس اپنی کرنسی کی قیمت مقرر ہے جیسے سونے کی ایک آنس کے لیے 35 ڈالر ہوں گے اب اس معاہدے میں شامل ہر ملک کو ایک مقررہ شرعہ پر اپنی رقم کو امریکی ڈالر سے جوڑنا تھا سازہ اس بات کی بنیاد پر کوئی اور اتار چڑھاؤ نہیں کہ وہاں کتنی رقم مجود ہے یہ ایک مقررہ قیمت تھی یہ معاہدہ بنیادی طور پر اچھا لگ رہا تھا اور تھوڑی دیر تک ٹھیک کام کرتا رہا لیکن آپ جانتے ہیں کہ چیزیں بدل جاتی ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس معاہدے کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا آخر کار یہ سب کے لیے موضوع نہیں تھا لیکن بریٹن میں 1944 میں یہ دوسری جنگ عظیم کی افرات افریق کے بعد چیزوں کو مستحکم رکھنے کی طرف ایک بڑا قدم تھا کسی دریا کو بہنے سے روکنے کی کوشش کا تصور کریں یہ مشکل ہے ٹھیک ہے اقتصادیات میں یہ رسد اور طلب کی قوتوں کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہے جو طاقتوار اور اس کو قابو پانا مشکل ہے پیسے کی دنیا میں ماضی میں یہ خیال تھا جہاں ممالک اپنے پیسے کے لیے مقررہ کی انتہم قرر کرتے ہیں جیسے کہ یہ کہتے ہیں میرے پیسے کی قیمت اتنے گرام سونا یہ اچھا لگ رہا تھا لیکن اس میں دڑاڑیں تھی انیس سو تاسٹھ میں ایک مسئیبت تھی کہ لوگ سونا حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑے اور برطانوی پاؤنڈ اپنی قدر کھونے سے متاثر ہوا اگرچہ حکومت نے چیزوں کو مستحکم رکھنے کی بہت کوشش کی لیکن یہ مکمل طور پر نہیں کر سکی پھر انیس سو اکتر میں امریکہ نے کہا ہم اس معاہدے کو ختم کر رہے ہیں اور کرنسی پر مقرر کیا گیا سونے کا میار ختم کر دیا انیس سو تیہتر تک پورا نظام ٹوٹ گیا اور ممالک اپنے پیسے کی قدر کو ازادانہ طور پر مارکیٹ میں تیرنے دے سکتے تھے اب کرنسیاں بزار میں کھلونوں کی طرح ہیں ان کی کھلے عام تجارت ہوتی ہے جس طرح لوگ حسس تیل خریدتے ہیں اور بیجتے ہیں اسی طرح ممالک اپنے پیسے کو اپنی قیمت خود تلاش کرنے دیتے ہیں یہ تبدیلی اس لیے ہوئی کیونکہ عالمی تجارت میں اضافہ ہوا اور کرنسی مارکیٹ کی برتری کے بعد اپنی دن پر رکس کرنے کے لیے ازاد ہونا چاہتی تھی یہی وجہ ہے کہ آج مارکیٹ بہت طاقتور ہے یہ دریا کو روکنے کی کوشش کرنے کے بجائے اسے بہنے دینے کے مترادف ہے دوستو تو فارن ایکسچینج مارکیٹ میں اس ساری تجارت کے پیچھے کون ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا روز مرہ کا فرد نہیں ہے ہم میں سے زیادہ تا لوگ واقعی اس بزار میں زیادہ نہیں آتے ہو سکتا ہے کہ ہم چھٹیوں میں سیر کے لیے کچھ کرنسی کا تبادلہ کریں یا ایسی ویب سائٹ سے آن لائن چیزیں خریدیں جو ہمارے لیے قیمتوں کو تبدیل نہیں کرتی لیکن اندازہ لگائیں کیا یہ پوری غیر ملکی کرنسی مارکیٹ کے صرف چھوٹے ہی سے ہیں اصل بڑے کھلاڑی کمپنیاں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیاں اور حکومتیں ہیں وہ بڑی حرکتیں کرنے والے ہیں آئیے کاروبار کے ساتھ شروع کریں آئیے ایک مشہور امریکی فاس فور چین کا تصور کریں دوزو دوزار چودہ میں ایک فور چین جو امریکہ میں اچھا کام کر رہی تھی اور سوچا ارے اسٹریلیا میں ایک سٹور کھولے ایسا کرنے کے لیے انہوں نے اسٹریلیا کو پچاس ملین امریکی ڈالر بیجے اسے اسٹریلوی ڈالر میں تبدیل کیا اور اس کے بدلے انہیں تقریباً پچپن ملین اسٹریلوی ڈالر ملے یہ رقم نئے ریسٹوران کی تعمیر مزدوروں کو تنخواہ دینے اور دیگر اخراجات کو پورے کرنے کے لیے استعمال کی گئی جب تک کہ کاروبار منافع کمانا شروع نہ کر دوزو یہ فاس فور چین اسٹریلیا میں دوہزار اٹھارہ میں شاندار کام کر رہی تھی جبکہ انہوں نے اس فرنچائز کو ایک اسٹریلوی سرمایہ کار کو پچھتر ملین ڈالر میں فروخت کرنے کا فیصلہ کی یہ ایک بڑی جیت کی طرح لگتا ہے ابتدائی سرمایہ کاری پر پچاس پرسنٹ واپسی یعنی منافع ڈبل لیکن یہاں ایک مسئلہ ہوا وقت کے ساتھ ساتھ اسٹریلوی ڈالر کی قدر کم ہوتی گئی لہذا جب وہ پچھتر ملین ڈالر کو واپس امریکی ڈالر میں تبدیل کرتے ہیں اب اس کی قیمت صرف پچاس ملین امریکی ڈالر رہ جاتی ہے تو اس فوڈ چین کا اصل منافع کدھر گیا جو صفر رہا اسے ہم غیر ملکی ذر مبادلہ کا خطرہ کہتے ہیں جب کرنسی کی قدر میں تبدیلی آپ کی سرمایہ کاری کے ساتھ گڑ بڑ کرتی ہے زیادہ تر کاروبار رسک لینا پسند کرتے ہیں لیکن وہ اسے ان علاقوں میں ترجیح دیتے ہیں جن کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں برگر فرنچائز کرنسی کی تبدیلیوں سے نمٹنے کے بجائے کسی اور مزہ دار برگر جیسی جگہ سے مقابلے کا خطرہ مول لے گی لہذا انہیں اس خطرے سے نمٹنے کے لیے کسی بہادر کی ضرورت ہے جو کرنسی مارکیٹ کا مہر ہو تصور کریں کہ آپ کا ایک دوست ہے جو شرط لگانا پسند کرتا ہے اب پیسے کی دنیا میں کچھ لوگ جنہیں سرمایہ کار کہا جاتا ہے واقعی ایک ایسی جگہ کو پسند کرتے ہیں جسے فارن ایکسچینج یعنی کرنسی مارکیٹ کہا جاتا ہے یا فور ایکس مارکیٹ شرط کی طرح مشتقات کے بارے میں سوچیں مان لے کہ آپ اور آپ کا دوست سیم کھلونوں کی تجارت کر رہے ہیں آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں جو آپ کے پسندیدہ ایکشن فگر کی قدر پر منحصر ہوتا ہے اگر ایکشن فگر بہت مشہور ہو جاتا ہے تو سام آپ کو ادائیگی کرتا ہے اگر یہ اب مارکیٹ میں اتنا اچھا نہیں ہے تو آپ الٹا سیم کو ادائیگی کرتے ہیں یہ ایک کھیل کی طرح ہے لیکن کھلونوں اور سودے کے ساتھ آپ اس گیم کو کھلونوں کی تجارت کے خصوصی مقام تبادلے پر یا صرف آپ اور سام اوور دی کاؤنٹر کے درمیان کھیل سکتے ہیں لہٰذا مشتقات تفریحی معاہدوں کی طرح ہیں جو ان چیزوں کی قدر سے منسلک ہوتے ہیں جن کا آپ خیال رکھتے ہیں جو کہ ایک دکھاوے کی چیز کی طرح ہے جو حقیقی چیزوں سے اپنی اصل قیمت حاصل کرتی ہے یہ رہی ڈیل آئیے کہتے ہیں کہ امریکہ میں ایک فاس فورڈ کمپنی ہے جو اسٹریلیا میں ایک اسٹور کھولتی ہے اب یہ کمپنی اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہے کہ وہ اب بھی پیسہ کماتی ہے چاہے اسٹریلین ڈالر اوپر یا نیچے چلا جائے یعنی اس کی قیمت بڑھ جائے یا اس کی قیمت گر جائے لہٰذا وہ ایک سرمایہ کار کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ اگر اسٹریل وی ڈالر کی قیمت اوپر جاتی ہے تو کمپنی سرمایہ کار کو ادائیگی کرتی ہے اگر اس کی قیمت نیچے جاتی ہے تو سرمایہ کار کمپنی کو ادائیگی کرتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کچھ بھی ہو کمپنی مستحق منافع کماتی ہے ذرا تصور کریں کہ اسٹریل وی ڈالر کی قیمت گرتی ہے سرمایہ کار کو نقصان کو پورا کرنے کے لیے کمپنی کو پچیس میلین ادا کرنا ہوں گے اگر اسٹریل وی ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو کمپنی ہنڈرڈ میلین ڈالر کمائے گی لیکن اسے سرمایہ کار کو پچیس میلین ڈالر دینا ہوں گے انہوں صورتوں میں کمپنی اب بھی مستحقم پچھتر میلین ڈالر منافع کماتی ہے یہ ایک حفاظتی جال کی طرح ہے تو یہ کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے سرمایہ کار کچھ ممکنہ رقم کمانے کے لیے خطرہ مول لے رہا ہے یہ شرط لگانے جیسا ہے دوسری طرف فاس فوڈ کمپنی صرف اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہے کہ پیسے کی قیمت کو تبدیل کرنے کی وجہ سے اس کا پیسہ ضائع نہ ہو وہ ایک بہترین میچ کھیلتے ہیں سرمایہ کار خطرہ مول لیتا ہے اور کمپنی محفوظ رہتی ہے یہ ایک جیت ہے اسے ایک کھیل کی طرح سمجھیں اور چین کی طرح کچھ حکومتوں کے پاس ایک خاص حکمت عملی ہے وہ چاہتے ہیں کہ عالمی سٹیج بار ان کے پیسے کی قیمت قدر کم ہو اور وہ اسے کیسے کھیلتے ہیں تصور کریں کہ آپ کے پاس اپنے ملک کی ایک تھنڈی کرنسی ہے آئیے اسے چینی کرنسی کہتے ہیں اب چینی حکومت نے کچھ دلچسپ کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ اپنی چینی کرنسی کا استعمال دوسرے ممالکی کرنسی کا پورا گچھا خریدنے کے لیے کرتے ہیں جیسے تجارتی کارز کا ایک بڑا کھیل جب وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کی خریدی ہوئی رقم کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور ان کی اپنی چینی کرنسی کی قیمت کم ہو جاتی ہے یہ جادو کی طرح ہے تو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے ان کا پیسہ دوسروں کے مقابلے میں تھوڑا سا سستا نظر آتا ہے اور اگرچہ یہ تھوڑا مشکل لگ سکتا ہے یہ چین کو دوسرے ممالک کے پیسے کا ایک بڑا زخیرہ فراہم کرتا ہے جیسے کہ کسی کھیل میں چسپ کہانیاں لے کر آتے ہیں جیسے فلموں میں لیکن یہ صرف چین ہے جو پیسے کی حکمت عملی کا کھیل کھیل رہا ہے اور اس طرح حکومتیں اپنے پیسے کو بڑے سٹیج پر منتقل کر سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ برطانوی پاؤنڈ ہمیشہ ہی کیوں خاص رہا ہے حالانکہ یہ صرف کرنسی ہے تصور کریں کہ آپ کے پاس ایک کھلونا ہے جس کے بارے میں ہر کوئی سوچتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے جیسے ایک نایاب ایکشن مووی کی شخصیت ہو ٹھیک ہے برطانوی پاؤنڈ کرنسی کی دنیا میں کچھ ایسا ہی ہے دو سو بہت عرصہ پہلے جب پیسے کو سونے اور چاندی جیسی خاص داتوں سے جوڑا جاتا تھا ایک سٹرلنگ پاؤنڈ چاندی کی قیمت ایک شارعہ پانچ گرام سونے سے زیادہ تھی یہ بہت زیادہ ہے پرچہ ہم ان داتی میارات کو مزید استعمال نہیں کرتے ہیں پاؤنڈ کی کچھ تھندک ان دنوں میں اب بھی ہے لیکن بات یہ ہے کہ آج کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے کہ پاؤنڈ کو اب بھی اضافی خصوصیت کے طور پر کیوں دیکھا جاتا ہے آپ تصور کریں کہ ایک کھلونے کی قیمت بیالی سو ڈالر ہے اور دوسرے کی قیمت صرف ایک ہزار آٹھ سو تیرہ ڈالر ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سستا کم تھنڈا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے آس پاس مزید کاپیاں ہوں حقیقی زندگی میں ایمازون سی بورڈ کارپوریشن سے بہت بڑا ہے لیکن ان کی قیمتوں کو دیکھ کر یہ اتنا واضح نہیں ہے الجن اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم واضح اقدار کے ساتھ چیزیں خریدنے کے عادی ہیں جیسے ٹیوٹا کرولا یا فینسی میکلیرن کار لیکن پیسہ سٹاک اور دکھاوا کرنسی کی چیزیں مکوز کی ایک مکررہ قیمت نہیں ہے وہ کمپیوٹر پر کاغذ کے ٹکروں یا نمبروں کی طرح ہے ان کی قدر کا انحصار اس بات پر ہے کہ لوگ ان کو کس چیز کے لیے تبدیل کرنا چاہتی ہیں لہٰذا آپ کاغذ کے ٹکڑے پر کوئی بھی بڑا نمبر لکھ سکتے ہیں لیکن یہ صرف اتنا ہی قیمتی ہے جتنا کہ کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی قیمت ہے یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے کہیں میں آپ کو اس کے لیے یہ تھنڈا کھلونا خرید دوں گا اور دونوں لوگ اس پر متفق ہیں اس طرح پیسے کا جادو کام کرتا ہے آخر میں کرنسی مارکیٹ کی منڈی عالمی معیشت میں ایک اہم کھلاڑی ہے جس میں روزانہ تجارتی حجم زیادہ تر ممالک کی سلانہ جی ڈی پی سے زیادہ ہے اس کی اہمیت بین الاقوامی تجارت کو آسان بنانے ممالک کے درمیان تقابلی فوائد کو بہتر بنانے اور کاروباروں سرمایہ کاروں اور حکومتوں کو خطرات کا انتظام کرنے اور منافع حاصل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم آیا کرنے میں مزمر ہے دوستو فکس ایکسچینج ریٹ سے لچکدار نظام تک مارکیٹ کا ارتقاء عالمی معیشت کی متحرک نویت کی اکاسی کرتا ہے مجموعی طور پر غیر ملکی کرنسی کی منڈی اقوام کے لیے بہمی طور پر فائدہ مند تجارت اور مالیاتی لیندین میں مشغول ہونے کے لیے ایک اہم طریقہ کار کے طور پر کام کرتی ہے کرنسی مارکیٹ دنیا کی ایک واحد مارکیٹ ہے جس میں روزانہ کی بنیاد پر ایٹھ ٹریلین امریکی ڈالر کا کاروبار ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز کمنٹ کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اللہ آپ کا حامیو نہ سکتا